بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو میدیب لو خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کا ویلوگ چرو کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے فارم کو چوزے سے بھر دیں گے تو فارم لی ہم نے اپنے فارم کو چوزے سے بھر دیا ہے تو آپ دیکھیں یہ سارے چوزے اس وقت ہمارے فارم پر موجود ہیں اور یہی نہیں اس کے ساتھ والے فارم کیلئے آج صفائی ہوگی اور اس کے اندر بھی ہم چوزہ لارے ہیں لیکن اس سے پہلے جو برد ہمارے پاس منی زو کے اندر اور ریڈی موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اپنے نئے بارگ سے جو دوستو ہمارا یہ فارم اتنا چوزے سے بھر گیا ہے کہ اس کے اندر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے ہر طرف چوزے ہی چوزے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے کوئی چھوڑے چوزے اپنے دوسرے منی زو والے فارم کے اندر شفت کریں تاکہ یہاں سے ہمارے چوزے تھوڑے کھلے کھلے ہ ہوں تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے فارم کے اندر یہاں پر ہمارے پاس ریڈز کے بچے نکلے ہوئے ہیں اور پیجنز ہیں اسی طرح ڈالس کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں تو یہاں سے ہم دروازہ بند کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے دوسرے منی زو والے فارم کے اندر جہاں پر ہمارے پاس بنگلائیز فنچز ہیں تو ان کا تو ہم کوئی جگار کر لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے پاس ریڈ ہے یہ والے یہاں پر دیکھیں تو یہ سارے برطن ہم نے اس فارم کے اندر لٹکانے ہیں جیسا کہ دوسرے فارم کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں اور وہ دیکھیں یہاں پر سارے ریڈ باہر نکلے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کے بچے بھی ہیں اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہمارے پاس ریڈ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان ریڈ کو اس جگہ سے شفٹ کرنا ہے باقی یہاں پر جو آپ کے کو آپ نے کئی دیکھے تھے پہلے پڑے تھے وہ ابھی ہم نے اٹھوا دی ہیں یہاں سے ابھی ہم نے یہاں سے جگہ کھلی کرنی ہے یہاں پر بھی اور ریڈ بھی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دو بچے بیٹھے ہیں تو اس طرح کافی ریڈ ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس آسٹریلین پیرٹ ہیں یہ جو ہم نے جگہ چوزر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی وہاں پر یہ آگر بیٹ گئے ہیں اور ان کا میں مسئلہ نہیں ہے ان کے یہ تو باہر اڑتے رہتے ہیں فارم کے اندر ان کی پرشانی نہیں ہے ایسی طرح یہ بیٹھے ہیں ان کی بھی پریشانی نہیں ہے باقی ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس بوکس کے اندر جہاں پر ہمارے پاس بینگلائیز وینچز ڈبے کے اندر بیٹھی ہیں اور میں یہ جو چارہ لے کر آیا ہوں اپنے ریوڈ کے لئے اس پر یہ ہماری بینگلائیز وینچز کافی انجوائے کر رہی ہیں یہ ہماری دکس بھی منی زو کے اندر پھر رہی ہیں ان کی بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے جیسے ہم یہاں پرچودہ چھوڑیں گے تو ہم ان دکس کو اٹھا کر یہاں باہر سین کے اندر چھوڑ دیں گے اور یہ سین کے اندر ہی رہیں گے اس کے علاوہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیجنز کے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر اس لیے ہمارے چکس کے گھر بنے ہوئے تھے چکس ہم نے اٹھوا دیاں یہاں سے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیجنز کا کیا ہوگا جنہوں نے انڈے بھی دی ہوئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے انڈے اور لگتا ہے دو تین فیمیل نے انڈے دی ہوئے ہیں تو کس کس فیمیل نے ہمارے پاس اس وقت انڈے دی ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ پیجنز یہاں باہر پھیر رہے ہیں منی زو کے اندر اور کچھ اندر ہیں تو ہر کھڈے کے اندر ایک کبوتر ایسا ہوتا ہے جس ایک پورے کھڑے کا شینشاہ کبوتر بولتے ہیں تو یہ وہ ہمارا کبوتر ہے اس کے ساتھ جو فیمیل ہے وہ یہ انڈوں پر بینٹھی ہے اس کے علاوہ یہ ایک چوکی داری کا رہا ہے اپنی کب ہوتری کی اس کے ساتھ جو کب ہوتری ہے وہ بھی اپنے انڈوں پر بینٹھی ہے یہ دیکھیں تو اس نے اپنی مہدی ٹھونے دروائے ہوئے ہیں ہے تو اس کو تھوڑا ہٹا کر دیکھتے ہیں اس کے دو ہندے ہیں یہاں پر اس کے دو ہندے ہیں اور اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے ہیں تو چلو ہوا دیکھنے دو دیکھنے دو دیکھنے دو کتنے ہیں تمہارے نیچے اس کے اندر اس کے اندر اس کے پاس بھی دو انڈے لگ رہے ہیں مجھے دوسرا ہاتھ لگانا پڑے گا تبی carrure پتا چلے گا کینو تو ابھی پتا چل جاتا ہے اس کے بھی دو انڈے ہیں اس نے بھی دو انڈے دی ہوئے ہیں تو تم کدھر آگئے یہ بھی اندر گھس آیا ہے میرے ساتھ کل سے ہمارے ڈاکس کے مزے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سارا دن منی دھوک کے اندر پھرتی رہتی ہیں پہلے یہ ایک کیج کے اندر باندھتی اور یہ ہی نہیں ہم نے ان کے نہانے کے لیے یہ ایک باول کے اندر پانی بھر کے رکھو ہے جس کے اندر یہ پانی پیتی ہیں ناتی آپ یہ پانی پیتی ہیں جیسے ہماری ریمٹ یا شکل کن ہے یہ tastی ہی استرالین پیلٹ یا شروع کرنے والے ہیں باقی بگی کریں جو ہمارےful پانی ہی ان کے لیے ہم نے پانی پہ ہوا ہے ہم نے پانی پانی رکھا ہوا ہے اس نے پانی پیلتی ہے پانی پانی دیا ہے ہای اور یہاں پر ان کے نسٹ بوکس ہیں یہ ان کے پاس ان کی ایک مٹھکی ہے جس کے اندر انہوں نے جالہ بنائے ہوا ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے جالہ بنائے ہوا ہے لیکن ابھی یہاں سے کوئی بچی نہیں آئے امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویلاغ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکٹ ویلاغ کے اندر ملتے ہیں اللہ حافظ